آپ کے چہرے پر ہر وقت ایک اداسی سے کیوں رہتی ہے؟ اداسی ہے تو میں کورپ کافی کر لیتی ہوں، تیار ہوتی ہوں، نکلتی ہوں، برائٹ کلرز پہنتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ لائف میں کوئی جو اندر جو غم ہے، جو درد ہے، روح تک تکلیف ہے نا؟ یہ تو جسمانی تو نہیں یہ روح کی ہے کیونکہ کتنے برس گزر گئے ہیں، تنہائی اور دوری اور پریشانیوں میں۔ وہ جو ساٹھ دن ٹوٹل آپ نے گزارے ان کے ساتھ، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ساری زندگی جی لی۔ بس کعابوں، خیالوں والی وہ مومنٹس ہیں اور بہت ہی وہ لونگ ہے اور بہت ہی رومانٹک اور کیرنگ بھی بہت ہیں اور ان کی بھی زندگی میں یہ پہلی خوشی آئی تھی، اتنے سالوں کے بعد، ڈیکیڈز کے بعد انفیکٹ، اور پھر ہماری اولاد ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان پر تھرڈ ڈگری ٹورجر بھی ہوا ہے۔ تو جس وقت میری منگنی ہوئی تو کچھ ان کے ہی اور بھی لوگوں نے کہا کہ جی، میری والدہ کو بھی کہا کہ جی آپ نے منگنی تو کر لی ہے مگر شاید اولاد بھی نہ ہو سکے۔ تو میری والدہ کو سارا کریڈ ڈس پاتکا جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں جب ہم نے ہاں کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی اولاد بھی ہوگی اور ہیلڈی بھی ہوگی اور خوشیاں دیکھے گا یاسین اللہ بہت خوشیاں لائے گا دونوں کے لئے۔ تو وہی ہوا آپ نے بیٹی بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ سے کتنی وہ بلکل ایک منی یاسین ہے اس کو ہم سب کہتے ہیں گھر کے اندر بلکل وہی شکل ہے وہی آواز وہی سٹائل تو بس یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بس یہ ہے کہ بہت دوری ہو گئی اور بہت اداس رہتے ہیں ہم اور جاد آتی ان کی لانگ ڈرائز ان کی پویٹری ان کا ہسنا ان کا آئیڈیا جو ڈسکس کرتے تھے اگر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ 5x7 کا ڈیتھ سیل انسان کو دن رات رکھنا کتنے مہینوں سے وہی مومن نہیں گزرتا جب ان کے بارے میں ہم سوچے نہ آپ دونوں کی ایج میں خاصا ڈیفرنس ہے جی تو انڈرسٹیننگ کیسی ہے میرے پیرنس کا بھی کافی ایج دیفرنس تھا میرے پیرنس کا بھی کافی ایج دیفرنس تھا میرے پیرنس کا بھی ایج دیفرنس تھا پھر وہ باونڈ یورسٹی جارمانی میں تھے پھر پیٹ میں پھر کاریادنورسٹی تو میری والدہ مطلب کہ ان کا عصورد مprise کا ایج دیفرنس ہوا تین سے بہو три گ Chili иниygس کا بھی عصورد ازاChe پھر ایج دیفرنس ہوا بھالا پھر اے رنگ میں آرکا ب viv 무�徒ر ماش و مختلف ت انڈرسگ فرش میرے سی ایج دیفرنس Kush من ایج دیفرنس کا اس کی ایج دیفرنس ٹوئی رہا ہے میری سے ٹوئنٹی کا Part asks اس کا رہی دیفرنس کا میری طرف 24 لڈائی دیفرنس دنچیں تو ان کا اتنا ایج رفرنس نہیں ہے میرے سے 20 کا ہے 20 years کا but the thing is کہ I think age does not mean جب آپ کی mental compatibility میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لڑکیاں میری بات کو فالو کریں اپنی ایج گروپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے but main چیز ہے کہ respect or mental compatibility ہوتی ہے اگر وہ جائے آپ کی ایک soul connection ہو جائے تو I think آپ بہت سے hurdles کو cross کر جاتے ہیں آپ دونوں میں سے رومانٹک کون زیاد ہے یاس ہی نہیں بہت زیادہ میں بہت شائع ہوں میرا نیچر بہت ہی انٹروورٹ ہے اور میں اپنی پینٹنگز کی طرح I think express ثورہ بات کر لیتی ہوں یا تھوڑا پویٹری جو میں انگلیش میں خود کرتی ہوں ابھی ایسے ہوا ہو کہ آپ ان سے ناراز ہوئی ہیں ہوتا ہے بہت ہوا ہے it's very natural اور سپیشلی جیتما لانگ ڈسٹنس ہوتا ہے تو miss کر رہے ہو ایک دوسرے کو تو پھر لڑائی بھی کرتے ہیں فون کے اوپر یہ نیچرل ہوتا ہے اور once you're married تو یہ ایسا bond ہے کہ اس میں اتنی دوری unnatural ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے اولاد ہو پھر وہ grow up کر رہی ہے wedding anniversaries کتنی ہماری آئیں اور زبردست love marriage تھی اس لحاظ سے ہماری کہ we were madly in love اور پھر ہر wedding anniversaries پہ ہونا ہی نہیں ساتھ cake اکیلا کٹ رہا ہے یہاں وہاں ان کا کٹ رہا ہے وہ بھی cake ہمیشہ کٹتے ہیں میری برتے کا wedding anniversary کا رضیہ کی سالگرہ کا اور ان کی برتے ہم celebrated ہیں سنیں کہ وہ والا حصہ جو ہے وہ اس کشمیر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے وہاں کا کچھ بتائیے کیسا موسم ہے کیسے پھل ہیں کیسے رسم و رواج ہیں بس یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے بس وہ ایک جنت ہے اللہ کی جو ایک اوپر جنت ہے اس کی نیچے میرے خال میں ایک ریپلکہ ہوگا وہ تیولپ گارڈنز وہ سیفران کی فیلز زافران کی فیلز ادھر سے گزریں تو اس کا کلر ہی آپ کے اوپر آ جاتا ہے یہاں یہ کارپٹ ہے مرچہ ہوا وہاں پہ جو گراس اکتا ہے جو گھاس اکتا ہے وہ مقمل سے زیادہ سوفٹ ہے اور اتنا ایک سکون ہوتا ہے اس نیچر کا مگر اسی سکون کے اندر اسی جنت کے اندر ایک دوزک ہے ان بنوز لوگوں کی آپ کا مستقبل قریب میں ادھر جانے کا کوئی پلان ہے اللہ کرے حالات ہوں ایسے کہ ہمیں جانے دیا جائے اور اس وقت تو میرا بھی نام انہوں نے نائی اے میں ڈال دیا نیشنل انویسٹیگیشن آتھورٹی میں جس کے تحت یاسین صاحب کو اس وقت تہار کی ڈیت سل میں بند کیا ہوا ہے آسین رابی صاحبہ کو تہار میں مسررت عالم کو اور بہت سے لوگوں کو مگر بیٹی کا جو رسک اس کے ساتھ جو ہوا پچھلے ٹورز کے اندر ٹرپس میں اس کو تو مارنے پر ہی وہ تھے مکمل اور ان کو تو برداشت ہی نہیں تھا کہ یاسین صاحب کے ہاں اولاد ہو گیا وہ بھی ماشاء اللہ ایک ہیلڈی بچہ پیدا ہوا ہے ایسا موقع آیا کہ کشمیر آزاد ہو جائے تو آپ یہاں رہیں گی وہاں رہیں گے وہاں رہیں گے اور یہ بھی اپنا گھر ہے اپنا وطن ہے مگر اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ یہ جو آرٹیفیشل دیواریں یہ جو لائن آف کنٹرول یا جو کچھ رکاوٹیں ہیں یہ ساری راستے کھل جائیں اور آپس میں سب لوگ ملیں ساری جو پاکستانی ہیں یہاں سے وہاں جائیں اس جنت نے وہاں سے کس کا دل جاتا ہے واپس آنے کا آپ تحریک آزادی کشمیر کی ایک بڑی موثر آواز ہیں آپ موڈی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مجھے ان پر بھی ترس آتا ہے ہندوستان کے لوگوں پر کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو ووٹ دیا جو کہ پورے ہندوستان کو توڑنا چاہتا ہے جو ہندو ازم کے بھی خلاف ہے جو ہندو اطوا کی بات کرتا ہے ایکسٹریم ازم ریلیجن کے اندر ڈالنا اکھانٹ بھارت کے سلوگنز آر ایسے سو شف سنہ وہ جنہوں نے ان کے اپنے فادر او دی نیشن کو اسیسنیٹ کیا مہاتمہ گاندی کو تو یہ بہت ہی خطرناک موڈ پر ہے اس وقت جو ہندوستان ہے اور کلیف آنگر مومنٹ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہسٹیلٹیز ہندوستان نے پیدا کی ہیں اور جو کشمیریوں کو ایک دوسرا مہینہ آ گیا ہے بھوک اور پیاس سے ایک پوری قوم کو ختم کر دینا ایکسٹنکٹ کر دینا اتنی بڑا یہ جینوسائیڈ کا بھی جینوسائیڈ ہے ایک ہولوکاسٹ ہے اور ان تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اور جو لوگ اس وقت انڈیا میں بیٹھے خاموش سماشائی بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ ہندوستان کے اندر یا اس پورے ریجن کو قبضہ کر لیں گے یہ ان کی بھول ہے جس طرح ایک عرصے سے یاسین ملک ساتھ جیل میں ہیں تو آپ کے جو گھر کے ایکسپینسز ہیں جو فینینسز ہیں یہ آپ کیسے منیج کرتی ہیں یہ کیونکہ میں لکلی اپنی والدہ کے ہاں رہتی ہوں پہلے بھی میں ادھر ہی رہتی تھی شادی کے بعد بہت کام عرصہ آ رہی تو شروع میں تھوڑا بہت وہ بھیج دیتے تھے مگر اب تو کافی سال ہو گئے ہو نہیں تو میری والدہ ہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور میری بیٹی کو بھی مگر مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی جاب نہیں کرتی ہوں مگر ہم نے یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنی والدہ کے اوپر کم بوجھ ڈالوں بہت مدرز کا آپ کو پتا ہے جو کچھ بھی ماں کے پاس ہوتا ہے وہ لٹا دیتی ہیں اپنی اولاد پر آپ کا دن تو خاصا بیزی ہوتا ہوگا تو آج کی آپ کی کیا مصروفیات ہیں ہم نے پورے ملک کے اندر کانٹیکٹ آفیسز کھول رہے ہیں رابطہ مہم کے لیے کشمیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے دوسرا ہم لوگ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس آج کل کور کر رہے ہیں تقریباً چار سالوں میں چار سو ایڈوکیشنل انسٹیوٹس میں نے اور میری والدہ نے اور ہماری پوری ٹیم پیس ان کلچر اور اورگنائزیشن کی ہم سب نے اس کو کور کیا ہے سگنیچر کیمپینز شروع کی ہوئی ہیں یو این ریزلوشنز کے حق میں پورے پاکستان کے اندر ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم جہاں جائیں گے جو سکول کے اندر ہم جارے ہیں جو انسٹیوٹ ہے مینجمنٹ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر ہم جائیں گے وہاں پہ سٹوڈنٹس نے پلے کرنا ہے سولیڈائیٹی دکھانی ہے کشمیر کے ساتھ اور میں نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح ایک افیکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں as a responsible پاکستانی in support of کشمیری موسیقی